السلام علیکم ویلکم ٹو میدیز اکیڈمی ایم یور ٹیچر سید گلام ایدی شاہ اور آج ہم سندھ اگری کلچر یونیورسٹی اور بی ایس این نرسنگ دوہزار اکیس اور بائس کی پریپریشن کے حوالے سے فیزکس کا لیکچر نمبر ون پڑھیں گے تو سب سے پہلے جو پوائنٹ ہے روائنچن ڈسکورڈ ایکس رے یہ جو نوٹس ہیں وہ بی ایس نرسنگ کے لیے اور سندھ اگری کلچر یونیورسٹی کے لیے دونوں کے لیے ہیلپ فول ہیں کیونکہ یہ فرسٹ یئر بک سے میں نے لیے ہیں اور آگے بھی وہیں صحیح نوٹس بناتا رہوں گا جو کہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوں گے تو آیے سٹارٹ کرتے ہیں آرAMA سے پائنٹ نمبر ون سہ تو پائنٹ نمبر ون ہے روائنچن ڈسکورڈ ایکس رے تو ایکس رے کس نے دسکورڈ کی تھی تو وہ تھے روائنچن آر آنسٹائن پواست دیت سپیشل تھیوری اوف رلیٹویٹی اسپیشل تھیوری اوف رلیٹویٹی جس کی ایکویشن ہے ایس اکول ہیوں صوارہ تو وہ اسپیشل تھیوری اوف رلیٹویٹی جو دی تھی وہ آئینسٹائن نے دی دی اس کے بعد جو پائنٹ نمبر 3 ہے وہ ہے بوہر گیو ایٹومک اسٹریکچر تو ایٹومک اسٹریکچر بہت سائنٹسٹز نے ہیلپ کی لیکن بوہر نے یہ ایٹومک اسٹریکچر دیسکورٹ کیا جہ جہ تھومسن ڈسکورٹ الیکٹرون تو الیکٹرون جو کہ ایٹوم کا سب ایٹومک پارٹیکل ہے الیکٹرون پروٹون نیوٹرون جو ہیں وہ سب ایٹومک پارٹیکل ہیں تو الیکٹرون کو جہ جہ تھومبسن نے ڈسکورڈ کیا تھا اس کے بعد چیڈوک چیڈوک ڈسکورڈ نیوٹرون نیوٹرون جو تھا اسے چیڈوک نے ڈسکورڈ کیا تھا اس کے بعد پوائنٹ نمبر سکس جو ہے وہ ہے قوائنٹی ڈیٹ کے نوٹ بی ڈرائیب فروم دا ادھر قوائنٹی ایک قوائنٹی جو کہ دوسری کسی قوائنٹی سے ڈرائیب نہیں کی جا سکتی is known as fundamental quantity اسے fundamental quantity کہتے ہیں اس کے بعد جو پوائنٹ ہے وہ ہے quantity that can be expressed as some combination of fundamental quantities جسے کسی fundamental quantities سے ڈرائیب کیا گیا ہو اسے کہتے ہیں ڈرائیب کونٹیز ڈرائیب مینز کے نکالا گیا ہو جیسے ایکسیلوریشن آر ایچ سیکٹرہ گراف بیٹوین ڈرائیب کلی پروپرشنل quantity جو ڈرائیب کلی پروپرشنل کونٹیز ہوتی ہیں ان کا جو گراف ہوتا ہے وہ اسٹریٹ لائن ہوتا ہے اکوڈنگ تو دا سیکنڈ لا آف موشنز اکوڈنگ تو دا سیکنڈ لا آف موشن ایکسیلوریشن اندہ بوڈی اس ڈرائیب کلی پروپرشنل تو دا فورس یہ جو ہم سیکنڈ لا آف موشن کرتے ہیں ایف ایس ایکسیلوریشن تو اس میں کیا ہے کہ ایکسیلوریشن جو ہے وہ ہے ڈرائیب کلی پروپرشنل ٹو دا فورس ایکٹنگ آن اٹ اکوڈنگ تو دا نیوٹنز لا آف گریویٹیشن نیوٹن کا جو لا ہے گریویٹیشن کا وہ اس کے مطابق فورس ویتھ وچ بوڈی اٹریکٹ ایچ ادر وہ فورس جس سے کوئی بوڈی دو بوڈی ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتی ہے اس ڈرائیب کلی پروپرشنل ٹو دا پروڈکٹ آف ڈیر ماسز وہ کس کے برابر ہوگا وہ ان دونوں بوڈیز کے ماسز کا پروڈکٹ ہوگا تو آئیے بڑھتے ہیں پوائنٹ نوبر ایلیون کی طرف تو پوائنٹ نوبر ایلیون ہے گراف بیٹوین انورسلی پروپرشنل کوانٹیٹیز اس ہیپر بولک تو انورسلی پروپرشنل جو کونٹیٹیز ہوں گی ان کے بیچ میں جو گراف بنے گا وہ ہائپر بولک بنے گا تو پوائنٹ نوبر ٹوائل جو ہے وہ اس آئی مینز سسٹم انٹرنیشنل یہ ایک سسٹم ہے جو کہ علاقو گیا گیا تھا جو انٹرنیشنل طور پر کسی بھی کونٹیٹیز کو ناپنے کے لیے ویسے پہلے الگ الگ انٹریز میں الگ الگ یونٹس ہوتے ہیں کسی کونٹیٹیز کو ناپنے کے لیے لیکن یہ ایک سٹم کونٹیٹی یعنی کہ انٹرنیشنل لیول پر ناپنے کے لیے یونٹس دیئے گئے ہیں جو کہ آر کنٹریز میں ویلیڈ ہیں اوکے تو ایسا یونٹ آف لیندھ لیندھ کا جو ایسا یونٹ ہے وہ ہے میٹر اور اس کی سیمبل ایم ہوگی اس کے بعد جو پوائنٹ نوبر فیفٹین ہے ایسا یونٹ آف ماس ماس کا جو ایسا یونٹ ہے وہ ہے کلو گرام اور اس کا جو سیمبل ہوگا وہ کئی جی ہوگا اس کے پاہ پوائنٹ نوبر فیفٹین جو ہے یونٹ آف ٹائم ٹائم کا یونٹ جو ہے سیکنڈ ہے اس کا سیمبل ایس ہے اور جو سکسٹین نوبر پر پوائنٹ ہے ایسا یونٹ آف کرنٹ کرنٹ کا جو ایسا یونٹ ہے وہ ایمپیئر ہوگا اور اس کا سیمبل جو ہے وہ اے ہے تو قسطے نوبر سیونٹین ایس آئی سوری پوائنٹ نوبر سیونٹین ایسا یونٹ آف ایپسلیوٹ ٹیمپریچر ایپسلیوٹ ٹیمپریچر کون اپنے کے لیے جو اسکیل یوز ہوتی ہے وہ ہے کیلوین اس کا سیمبل ہوگا کہ ویسے تو تیمپریچر کن اپنے کے لیے اور بھی اسکیلز ہیں جیسے سیلسیس اور فیرانہائٹ جو کہ ڈاکٹرز یوز کرتے ہیں فیرانہائٹ تھرمومیٹر جو کہ ڈاکٹرز یوز کرتے ہیں لیکن اس کے بعد پوائنٹ نیبر نائنٹین جو ہے وہ ہے ایسا یونٹ آف اماؤنٹ آف سبسٹنس تو اماؤنٹ آف سبسٹنس کا جو ایسا یونٹ ہے وہ ہے مول اور سپیڈ آر ویلوسٹی یہ ڈرائب کونٹیٹیز ہیں جو سیونت ہی ہے یہ بیسی کونٹیٹیز اور فنڈامینٹل کونٹیٹیز آپ ایسے کہہ سکتے ہیں لیکن یہ جو ٹوائنٹی پوائنٹ سے سٹارٹ ہو رہے ہیں وہ ڈرائب کونٹیٹیز ہیں تو سپیڈ آر ویلوسٹی میٹر پر سیکنڈ سپیڈ آر ویلوسٹی کا یونٹ کیا ہوگا میٹر پر سیکنڈ ہوگا اور اس کی سیمبل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی سکرین پر پوائنٹ نمبر ٹوائنٹی ون ایکسیلوریشن کا جو یونٹ ہے وہ ہے میٹر پر سیکنڈ سکوائر میٹر پر سیکنڈ سکوائر اور اس کی سیمبل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر تو فورس فورس کا جو ہوگا وہ نیوٹن ہوگا اور کیجی میٹر پر سیکنڈ سکوائر بھی ہوگا یہ میں لکھنا بھول گیا ہوں لیکن آپ خود سے دیکھ لیجئے گا acceleration کا unit اور kg جو ملائیں گے kg میٹر پر سیکنڈ اسکوائر یہ بھی ہے اور فوس کا unit نیوٹن بھی ہے work and jaw work and energy work and energy کا جو unit ہے وہ ہے jaw اس کے پاتھ جو ہے point number 25 ہے point number 25 میں آ جاتا ہے light year is the distance تو light year جو ہے distance ہے سوری light year is the unit of distance تو یہ light year جو ہوتا ہے وہ distance کا unit ہوتا ہے لیکن بڑے بہت بڑے galaxies اور stars کے بیچ میں تو distance ہوتا ہے وہ light year سے نہ پا جاتا ہے اوکے تو one light year is equal to one light year جو ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے 9.47 into 10 raise power 15 میٹر کے اوکے تو angstrom اب یہ جو next point ہے یہ یہاں پہ آپ سمجھئے گا کہ point number 26 میں کیا کہہ رہے ہیں تو point number 26 ہے angstrom is the unit of distance یہ distance کا unit ہے لیکن light year جو تھا وہ بہت بڑے distance کا unit تھا اور angstrom جو ہے وہ shortest distance ہے یہ short جیسے wavelength پہ گیرہ کا distance ہوگا تو point number 27 point number 27 میں question number ہے point ہے electron volt electron volt is the unit of small amount of energy میں نے آپ کو بتایا کہ work اور energy کا unit جو ہوتا ہے وہ جول ہوتا ہے لیکن electron volt small amount of energy کو ناپنے کے لئے electron volt کا use ہوتا ہے تو electron volt کیا ہے ایک unit ہے small amount of energy کو ناپنے کا اس کے بعد اس کے بعد جو ہے dimensions dimension of mass time and distance rl mt اس کے assemble جو ہوں گے length mass اور time تو اس کے بعد جو point ہے point number 29 point number 29 میں آ جاتا ہے g capital g is the same called is called gravitational constant یہ gravitational constant ہوتا ہے اس کے بعد جو point ہے وہ ہے point number 30 اور اس کے بعد لیکچر کا آج کے لیکچر کے you know end ہوں گی لیکن point number 30 جو ہے وہ ہے it is called planks constant h کو planks constant کہا جاتا ہے انشاءاللہ ملیں گے next lecture میں اور آج کا یہ جو آپ ویڈیو تھا کیونکہ فیزکس کے فیزکس کا لیکچر نمبر ون تھا وہ helpful ہوگا سندھ agriculture university کی preparation کے لئے اور بی ایسن nursing کی preparation کے لئے بھی کیونکہ یہ جو دونوں کی preparation ہے وہ books ہی کرنی چاہیے اور بی ایسن کے لئے 30 questions آئیں گے فیزکس کے اور سندھ agriculture کے لئے 20 questions آئیں گے فیزکس کے تو میں prefer کروں گا کہ آپ books سے ہی preparation کریں کیونکہ جو syllabus انہیں نے دیا ہے enterometric enter کا وہ first year اور enter کا تو یہ اس میں سے ہی preparation کرنا اچھی اچھا ہوگا اس لئے ملتے ہیں next lecture میں فیزکس کے لیکچر نمبر 2 میں اور bio chemistry bio کے تین لیکچرز یا چار لیکچرز میں deliver کر چکا ہوں تین لیکچرز اس کے بعد آئے گی chemistry کا لیکچر کیونکہ ابھی ایک ایک منت پڑا ہے 19 دسمبر کو ٹیسٹ ہے nursing کی اور جو جنوری کے منت میں جا کے ہوگی سندھ اگری کلچر یونیورسٹی کی تو یہ لیکچرز آپ سنتے رہیں انشاءاللہ میں books سے ہی preparation کرواتا ہوں اور آگے بھی کرواتا رہوں گا اللہ حافظ